السلام علیکم ماریا کان آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پوسٹ موڈرن لیٹریچر کے بارے میں آج ہم پوسٹ موڈرن لیٹریچر کے سارے ایسپیکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پوسٹ موڈرن ایزم میں بیسیکلی ہے کیا اور اس میں جو ہے یہ سارا انیلسس کیا ہوئے کہ اس میں جسٹ پوسٹ موڈرن پوری جو پوسٹ موڈرن ایج ہے یہ یہ پوائنٹس جو ہے یہ ان سب کو کور کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں بیسیکلی جو پوسٹ موڈرن ایج ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی لیٹ ٹونٹین سینچری میں اگر ہم اس کی ایرہ کی بات کریں تو وہ نائنٹین فورٹی فائف سے آن ورڈ جو ہے پوسٹ موڈرن ایرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے اس کے بعد جو ہے پوسٹ موڈرن ایج یہاں پہ کوششن ایک ہے کہ پوسٹ موڈرن ایج جو ہے وہ آئی کیوں تھی وہ کس وجہ سے اس پوسٹ موڈرن ایجم کی جو ہے وہ ضرورت پڑی تو فرسٹ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تھی پوسٹ موڈرن ایجم یہ ریاکشن تھا موڈرن ایجم کا یہ موڈرن ایجم کی ریاکشن کے طور پہ جو ہے یہ آئی تھی اب کیا ہوا تھا پوسٹ موڈرن ایجم کے جو موڈرن ایج تھے انہوں نے ورلڈ وار فرسٹ جو ہے وہ فیس کی تھی اور ان پہ world war first کا جو انفلونس تھا جبکہ post modernism جو ہے world war second جو ہے اس کے بعد جو ہی تھی اس کا انفلونس تھا پہلا difference تو یہاں پہ چل گیا پہلی بات point یہ تھا کہ یہ جو ہے reaction تھا against modernism کا اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے after first war second تھی جبکہ modernism first war جو ہے first کے بعد جو ہے جو آئی تھی اس کے بعد جو ہے اگر ہم post modernism کی بات کریں تو یہ بیسیکلی جو ہے اسے کہتے ہیں ایج آف کوسٹننگ یہ کوسٹننگ کی ایج ہے یہاں پہ جو تھے مقلی قسم کی جو ہے کوسٹننگ سٹارٹ ہو گئی تھی اب ظاہر ہے جب کوسٹننگ سٹارٹ ہوئی تھی تب کیا ہوا تھا یہ بیس کرتی تھی انسائنٹیفک جو رولز تھے لوجیکل جو تھنکنگ تھی اس ایج نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا ظاہر ہے جب وہ کسی چیز کو ریجیکشن ہوگی تو مقلی قسم کا کریٹسیزم آ جائے گا تو اس ایج میں کریٹسیزم آ گیا تھا اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے جب کوئی کریٹسیزم آتا ہے تو مقلی جو ہے پوائنٹ آف ویو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جو ہے جب اسے کریٹسیزم آیا تو اس میں کیا ہو گیا ملٹیپل میننگ ہو گیا ظاہر ہے لوگوں کی پوائنٹ آف ویو مقلی تھے تو میننگ ظاہر ہے چیز ہوا تو اس میں کیا آگئے ملٹیپل میننگ ظاہر ہے جب ایک point of view different ہوتا ہے multiple meaning آ جاتے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کو پوس کرتے ہیں تو اس میں کیوں گے star جو ہے وہ آ گیا dark humor create ہو گیا irony ہو گئی steam of consciousness جو ہے اس میں آ گئی overflow of thoughts ہو گئے ہر بندہ اپنا point of view دیتا تھا تو means کی اس میں subjectivity جو ہے وہ create ہو گئی تیک ہے ظاہر ہے subjectivity یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے جوتے ہر بندہ اپنا point of view دے ظاہر ہے جب ہر بندہ اپنا point of view دے رہا تھا ہر بندے کی اپنی thought تھی تب کیا ہوا تھا unrealistic plots بن گیا means کے اس میں کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سی reality ہے کون سی جو ہے وہ reality نہیں ہے اب جب اس کے ساتھ سوشل construction start ہو گئی means کے لوگوں کو moral independenceی مل گئی moral ازادی مل گئی لوگ اپنے free words کو use کرنا شروع ہو گئے تھے free writing use کرنا شروع ہو جائے تھے اپنی مرضی سے ہر topic پہ بات کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ جو تھے اس میں ظاہر ہے جب ہر بندہ اپنی point of view دے گا تو readers کی involvement اس میں include ہوگی اس age میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں parody آگے ظاہر ہے جب reader کی involvement ہوگی لوگ ایک دوسرے کی parody کرنا شروع ہوگے means کہ comic effect create کرنے کے لیے exaggeration کا use کرنا شروع ہوگے اسی طرح illusion جو ہے وہ create ہوگی اور ان کا جو پلاٹس تھے وہ fragmentation ہوگی اس میں start ہوگی چنکس میں بن گیا اس میں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کون سے حصہ کون سے ہے کون سے حصہ کون سے non linear plot ہو گیا تھا اور اس میں یہ complex and decorated words کا یہ use کرتے تھے ساتھ میں جو ہے magical realism کا use کرتے تھے اب magical realism basically کیا ہوتا ہے magical realism یہ کیا ہوتا ہے use of magical effect in realistic words میں جس میں magical words کو use کیا جائے released words کے لیے اب ظاہر ہے جیسے یہ ان کو use کرتے تھے تو cultural mixture ہو گیا mixture of culture ہو گیا کہ مطلب ہر طرح کا culture مطلب فولو کرتے تھے مطلب اس age میں basically freedom مل گئی اور intertextuality جو تھی اس میں آگئی intertextuality کیا ہوتی کہ text within text ہوتی ہے basically ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد hyper reality ہوگی hyper reality ہوتی ہے beyond reality اس میں basically یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اس میں imitation کیا ہے اس میں reality کیا ہے کسی چیز کی ہمیں جو ہے نا اس میں sense نہیں کر پا رہا ہوتا ریڈر جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس میں meta fiction ہو گیا meta fiction کیا ہوتا ہے یہ type of fiction ہوتی ہے basically جس میں جو ہوتا ہے readers جو ہوتا ہے وہ text جس طرح کا fiction پڑھے اس میں وہ اسے بندہ imagination میں چلا جاتا ہے لیکن جو ہوتا ہے اس میں reader کہیں نہ کہیں یہ بات لکھ دیتا ہے کہ وہاں پہ اسے realize ہوگی reader جو reader ہوتے اسے realize ہوگی کہ وہ text پڑھ رہا ہے کہ اسے مطلب بلکل escapeism میں نہ چلا جائے وہ اسے back real word میں جو ہے وہ لے آتا ہے اس طرح کے wording کو use کر دیتا ہے جہاں سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ fiction ہی پڑھ رہا ہے اسے کہتے ہیں meta fiction اب اس میں minimalism بھی آگیا point maximalism بھی آگیا اب لوگ جو ہوتے ہیں یا تو جس طرح ہم بات کرتے ہیں surface meaning کی لوگ to the point بات کرتے تھے یا پھر وہ جو کیا کرتے تھے وہ ہر expects کو جتنے بھی ہوتے تھے surface meaning deeper meaning سب کی جو ہوتے ہیں اس کا analysis کرتے ہیں ان سب پر بات کرتے تھے اس میں stereographic جو فکشن تھی وہ آگیا history کو بیچ میں show کیا جانے لگا کہ past میں کیا ہوا تھا اب یہ کیا ہو گیا ان چیزوں کو بھی یہ bother کرتے تھے تھوڑا بہت اب جو تھے main اسے age of میں نے یہاں بتایتا ہے questioning آگی age of questioning سے لوگ اپنے existence کے بارے میں کہ اپنے existence کے بارے میں questioning کرتے تھے کہ ہم جو ہیں ایسے ہیں کیوں ہیں ہمارا وجود کیا ہے ہم ہوئے کیسے ہیں مطلب ہر لحاظ سے جو ہے یہ question کرتے تھے تو یہ تھا آج کی ہماری post modern literature کے بارے میں overall review ہے اس کا پوری post modernism کو اگر ہم بات کریں تو اس میں یہی سارا کچھ ہے اور اگر comparison کریں ان دونوں کا تو modernism اور post modernism بہت سے جو چیزیں وہ opposite تھے مطلب اس میں subjectivity تھی اس میں objectivity تھی اب اس کے بعد پہ post modernism اور post modernism کے درمیان میں جو difference ہے اس پہ بھی next ویڈیو میں آپ کو discuss کیا جائے گا تو آج کیلئے یہی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا thank you so much دوست 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 موسیقی